بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میرے چینل کچن وید فیضہ زہرہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی مزہ دارے سے پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے جس کا نام ہے وائٹ کرائی تو ویورز اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئے ٹائم ویسٹ کیے بینہ میں آپ کو میتھڈ کی طرف لے کے چلتی ہوں یہاں بہت سے سیمپل سے انگریڈنٹس کا میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ گلو چکن تین پاؤ دہین تین برے سائز کے ٹماتر جو کہ میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے اور چھے عدد ہری مرچیں یہاں پہ میں نے لیا ہے بری کٹا ہوا ادرک ہری مرچیں اور سکھا دھنیا سفید مرچ کالی مرچ سکھا دھنیا اور زیرا پاؤڈر نمک اور ادرک اور لسن اور یہاں پہ میں نے لیا ہے آلپرز کی کریم آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو یہ آپشنل ہے تو ویورز آئی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے سب کا پیسٹ بنا لوں گی یہاں پہ پیلومنٹ مارٹر اور ہری مرچ کا پیسٹ بنا لوں گی یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے پین میں میں زیادہ ایکسٹرائی آئیل ڈالوں گی کیونکہ میں نے یہاں پہ چکن کو فرائی کرنا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ پین میں زیادہ اول لیا ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کروں گی میں یہاں پہ چکن کو تقریباً 20-25% صرف اس کو فرائی کروں گی اور اس میں سے ایکسٹرائی آئیل میں نکال لوں گی تو اس کو ویورز فرائی کر کے تو اس میں سے ایکسٹرائی آئیل نکال لیں پھر ہم نے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کرنے ہیں میں نے اس میں سے ایڈ کرنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ چکن کا کلر وائٹ وائٹ ہے تو میں نے اس کو تھوڑا ہی فرائی کیا اس میں میں نے لسن اور ادرا کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور ٹوماٹر اور ہری مرچ کا بھی پیسٹ یاد رہے ہیں ویورز کہ اس میں ہم نے پیسٹ ہی ایڈ کرنا ہے ہم نے ایسی نہیں اس میں سب کچھ ڈال دینا میں نے آل پرز کی اور کریم اور دہی کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ٹوماٹر نے بھی پانی چھوڑ دیا اور چکن کا اپنا بھی پانی تھا میں نے ایکسٹرائز میں پانی ایڈ نہیں کیا تو آپ نے بھی اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ویورز آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا خوبصورت کلر ہے میں نے اس میں یہاں پہ وائٹ پیپر ایڈ کر دیا ہے نمک وہ بھی ایڈ کر دیا ہے سکھہ دنیا اور زیرا وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا میں اس کو مزید دو سے چار منٹ کے لئے بھونوں گی اب میں یہاں پہ دہیں اور جو کریمہ نے مکس کر کے رکھی ہو تھی وہ بھی میں ایڈ کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ماشاءاللہ اس کا کلر بھی وائٹ آ چکا ہے کیونکہ یہ وائٹ ہے تو اس لئے اس کا نام بھی وائٹ کرائی ہے میں اس میں کلیمیر چائٹ کر دی ہے ویورز آ بھی لاسٹ میں کلیمیر چائٹ کیجئے گا اگر پہلے ایڈ کریں گے تو پلیک ہو جائے گا میں اس میں گرم سال ایڈ کر دیا اور میں اس کو ڈیش آٹ کر لوں گی آپ دیکھ سکتے کہ اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا دعا میں یاد رکھ کیے گا اللہ حافظ